اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے سب بند کر دیئے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے ہشائی کو پھیر دے بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتہ پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی افاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتہ آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے پھر جب عزیز نے اس کا کرتہ پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے بے شک تمہارہ فریب بڑا ہے اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو خطاواروں میں ہے اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے ہم تو اسے سریحن خود رفتہ پاتے ہیں تو جب زلیخہ نے ان کا چچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بے جا اور ان کے لیے مسند تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے یہ تو جن سے بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ زلیخہ نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانہ دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا جیل بانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے یوسف نے عرض کی ہے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو وہ اسے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا بے شک وہ ہی سنتا جانتا ہے